اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلڈز اور میں ہوں زنفر اقبال ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی دس بیماریاں جو ہموش قاتل کی طرح اکثر اپنی علامات ظاہر نہیں کرتے ویڈیو کی ریٹیل میں جانے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ تک پہنچ سکے عام طور پر جب جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم پر بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خرابی ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں اکثر جسم پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی یہ بیماریاں اندر ہی اندر پلنا شروع کرتی ہیں اور انسان کو حبر ہوئے بغیر اپنا کام کر جاتی ہیں ناظرین اگر ان بیماریوں کی بات کریں تو نمبر ون ہائی بلوڈ پریشر ہائی بلوڈ پریشر ایک کام بیماری ہے جس کے بارے میں ہم اقصد سنتے ہیں اس بیماری کا مطلب ہے کہ بلوڈ کا پریشر 140 اور 90 ایج جی سے اوپر ہونا اور اسے ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے صرف امریکہ میں اس بیماری سے 70 ملین امریکن متاثر ہیں اور اس بیماری کی بڑی وجوہات میں لائف سٹائل کا ٹھیک نہ ہونا گٹیا اور چکنائی سے برپور خوراک تمباک و نوشی منشیات ذہنی تناؤ اور نمک کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے عام طور پر اس کی کوئی واضح علامت ظاہر نہیں ہوتی اور جو علامت ظاہر ہوتی ہیں ان میں سانس چڑھنا نسک سیر کا پھوٹنا سر درد ہونا وغیرہ شامل ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات بھی ظاہر ہوں بلوڈ پریشر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے مگر نہ یہ ہارٹ اٹیک اور فالے جیسی جان لیوہ بیمادیوں کا باعث بنتا ہے اور جسم کو خموشی سے نقصان پنچاتا رہتا ہے نمبر ٹو جل کا کینسر یہ بیماری بہت آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور جل کے اوپر والے حصے پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی وجہ جل کا سورج کی یووی شواؤں کے سامنے زیادہ دے رہنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو جل کا کوئی مسئلہ ہے تو سورج کی شواؤں سے بچیں اور جل پر جووی شواؤں سے بچنے والا لوشن استعمال کریں اس بیماری کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گی مگر یہ خموش قاتل کی طرح اپنا کام دکھا جاتی ہے نمبر ٹھری زیابیتس جسم کے اندر ہی اندر پلنے والی یہ بیماری کئی دائمی بیماریوں کی ماں ہے اور اکثر مریضوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس بیماری کا شکار ہیں اور گفلت میں وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھا لیتے ہیں اس بیماری کی عام علامات میں شدید پیاس کا لگنا بار بار پشاب آنا نظر کا دندلہ ہونا وزن کا اچانک بڑھنا یا کام ہونا وغیرہ شامل ہیں اور اگر آپ ان علامات میں سے کوئی ایک بھی محسوس کرتے ہیں تو فوراً اپنا بڑڈ شوگر ٹیسٹ کروائیں نمبر فور جگر کا بڑھنا یا چربی والا جگر یہ بھی ایک اور خموش قاتل ہے جس میں جگر چکنائی کو توڑنے میں ناکام ہوتا ہے اور مشکل محسوس کرتا ہے اس بیماری کی بڑی وجوہات کوئی سٹرول کا بڑھنا زیابیتس موٹاپا اور نیند کا ٹھیک نہ آنا اور تھائیرائیڈ گلینڈ وغیرہ کا ٹھیک کام نہ کرنا ہے یہ بیماری افدائی سٹیٹ پر بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سے پکڑ لی جاتی ہے اور اسے کابو کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے یہ ہڈیوں کو لاحق ہونے والی خطرناک بیماری ہے جو کسی بھی عمر میں انسان کو اپنا شکار بنا سکتی ہے عام علامات میں کمردر ہڈیوں کا اتنا کمزور ہونا کہ تھوڑی سی چوڑ سے ٹوٹ جائیں بغیرہ اس کی علامات ہیں اور جن کے ماں باپ کو یہ بیماری ہو ان میں اس بیماری میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لائف سٹیل بدلیں اور روزانہ کی زندگی میں اچھی خورا کے ساتھ مناسب ورزش کو شامل کریں نمبر سکس لنگز کولن اور بریسٹ کینسر یہ تینوں بیماریاں بھی خاموش قاتل کی طرح کام کرتی ہیں لنگز کینسر اگر اتدائی سٹیل پر پکڑا جائے تو اس کا علاج موجود ہے اگر بڑھ گیا تو یہ عمر کے آگے فل سٹاپ لگا دیتا ہے کولن کینسر میں بھی عام طور پر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور معمولی سمجھ کر علاج نہیں کرواتے اس کی علامات میں پیٹ میں گیس بھرنا بلڈ کاؤنٹ کام ہو جانا کبز وزن کا گرنا اور پہانہ سے خون آنا شامل ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہئے بریسٹ کینسر خواتین کو لہاک ہونے والی یہ بیماری بھی اندر ہی اندر پلتی ہے اور ایک سمریز کو بہت دیر بعد پتا چلتا ہے کہ اب اس کے پاس وقت بہت کام رہ گیا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جسم پر ظاہر ہونے والی علامات کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ کروایا جائے تاکہ کتائی کا اندیشہ کم ہو سکے نمبر سیمن دل کی بیماری کرونری آرٹیز ڈیزیز یعنی دل کی بیماری بھی اندر ہی اندر اپنا کام کر جاتی ہے اور ایک سمریز کو حبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ دل کا مریض ہے اور تب تک یہ بیماری دل میں ہون لے جانے والے شریانوں کو بند کر چکی ہوتی ہے سائلنٹ کلر بیماریوں میں سے اس بیماری کا دسوہ نمبر ہے جو بہت سی بیماریوں کو جسم میں پیدا کر کے انسان کا کام تمام کر دیتی ہے اگر آپ کو نیند بہتر طور پر نہیں آتی اور ایسا اکثر ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ فوراً اپنے معالج کو اس سے اگاہ کریں اور ہرگز دیر مت کریں نمبر نائن جورکیسر اور آپ میں بے احتیاطی سے پیدا ہونے والی یہ بیماری جسم میں یورکیسر کی مقدار بڑھنے میں سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یورکیسر بڑھ گیا ہے عام طور پر اس بیماری میں جوڑوں کی درد شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا دہان ہی نہیں جاتا کہ یورکیسر ہو سکتا ہے اس بیماری کی بڑی وجوہات میں سرخ گوشت اور ورزشی دوری بھی ہو سکتا ہے نمبر ٹین استراب دماغ کی یہ بیماری بیشمار بیماریوں کی ماں ہے اور اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنا کام تمام کر دیتی ہے عام طور پر یہ بیماری اچھے لائف سٹائل اور خوراک میں بے راروی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی سی دوریوں کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ناظرین ہمیں اچھا لائف سٹائل اپنانا چاہئے ہمیں اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ روزانہ بہتر طور پر وزش بھی کرنی چاہئے تاکہ ہم ان ہترناک اور خاموش قاتل جیسی بیماریوں سے بائے سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین